مہیلہ ورش ہریانہ میں بیشپ فرینکو کے خلاف گواہی دینے والے فادر کوریا کوس کی سندگ دوستہ میں مرتی ہو گئی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے آت میں ہتیا کی ہے لیکن گھر والے اسے بیشپ فرینکو ملک کل سے جوڑ رہے ہیں بیشپ فرینکو پر ایک نن نے دو سال تک بلاتکار کرنے کا عروب لگایا تھا زماز ملنے پر جب وہ لوٹ کر آئے تو سمرتکوں نے ان کا زبردست سواگت کیا ہریانہ ہی میں ست لوگ آشرم کے بابا رام پال کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی بابا کے خلاف شیوپال اور سوریش نے یہ عروب لگایا تھا کہ ان کی پتنیوں کو آشرم میں بندی بنا کر رکھا گیا ہے ان کا سرکشات مگ ڈھال کے طور پر اپیوک کیا گیا اور ہتیا کر دی گئی رام پال بابا کو عمر قید نے یہ بات اجاگر کر دی کہ کس پیمانے پر ہندو مہیلاؤں کا شوشن ہو رہا ہے یہ شوشن کیول نجی سنستانوں تک سیمت نہیں ہے مظفر پور دیوریا میں سرکاری سہایتہ سے چلنے والے شیلٹر ہوم میں ہونے والے مہیلہ اتیاچار نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا مظفر پور کانڈ میں یوتی کی لاش نکالنے کے لیے کھدائی کی گئی سماج کلیان منطری منجو ورما کو تیاک پتر دینا پڑا مہیلاؤں کی ان سمسیاں کو نظرانداز کرنے والی سرکار نے فیلحال اپنا لکش مسلم عورتوں پر کینڈریز کر رکھا ہے ٹرپل طلاق کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر پردھان منطری اور مکھ منطری یوگی جی نے بھی خوشی جتائی لیکن وہ بیچارے بھول گئے تھے کہ جلدی سبری مالا پر اچھتم نیایالائے کا نیڑے آنے والا ہے سبری مالا پر جب اسی عدالت کا فیصلہ آیا تو ان سب کو ساپ سو گیا کسی نے اس کی تعریف نہیں کی کسی نے اس کا پالن کرنے کے آدیش نہیں دیئے الٹا کیندر میں ستہ دھاری پکش اور بیپکش دونوں اس کے ورد کیرل میں پردرشن کرنے لگے یہاں تک کہ سبری مالا کی اور جانے والی محلاؤں کو دو ٹکڑے کر کے ایک مکھ منطری نواز اور دوسرا دہلی میں پھیکنے کی کھلے آم دھمکی دینے والے فلمی کلاکار تلسی نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ لارڈ ایپا کا گرتن اتنی زور سے کریں کہ سپریم کورٹ کے ایڈیٹ بھی سن سکیں سپریم کورٹ کے آدیش کا اپمان کرنے والے تلسی کی گرفتاری تک نہیں ہوئی ٹریپل تلاق پر تو سرکار نے ایسا سخت قانون بنایا کہ اگر پڑوسی بھی پولیس کو شکایت کرے کہ کسی نے اپنی پتنی کو ایک ساتھ تین تلاق دے دی ہے تو آروپی کو تین سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا اور زمانت تک نہیں ہوگی پرنتو ادھیا دیش کے انسار تلاق بھی نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جب تلاق یعنی جرمی نہیں ہوا تو سزا کس بات کی دی گئی اس معاملے میں جس پرکار سرکار نے سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کیا اور قانون بنا کر مسلم محلاؤں پر ہونے والے کسا کتت اتیچار سمابت کرنے کا پریادن کیا وہی تدپرتہ سبری معاملہ کے معاملے میں نہیں دکھائی جا سکی فیلحال پورے دیش میں میٹو کی سنامی چل رہی ہے اس ویس فورپ نے سوشکشت محلاؤں کے شکتی کرن کی پول کھول دی ہے دوسروں کے ادھیکاروں کی سرکشہ کے لیے میڈیا میں جانے والی محلہ کا اج سرکشت ہو جانا گمبیر سنکت نہیں ہے ایم جے اکبر کا استفعہ اس بات کا پرمان ہے کہ اب ان آروپوں کے اندھے کی سمبو نہیں ہے میٹو نامی مہیم کے آروپی اور پیڑت کسی دھرم وشے سے سمبادیت نہیں ہے وہ سب سیکولر ویچار دھارہ کے ماننے والے پترکار اور پچھمی سبیتہ کا انوصرن کرنے والے کلاکار ہیں سماج کے پڑے لکھے اور سو سنسکرٹ لوگوں دوارہ محلہوں کا شوشن یہ درشاتہ ہے کہ ہمارے سماج کو ویقلپک ویوستہ کی عوشکتہ ہے انسان ایک ایسے ویچار دھرشن کی تلاش میں ہے جو مانو جاتی کو نیائے سنگت مور بھوت ادھیکار پردان کرے اسی کے ساتھ ہر ناغرک کے من میں اشور کے پرتی جواددہی کی بھاونہ اسے نائتک سیماؤں کے انلنگن سے روکے رکھے اس کے بغیر صرف راجنیتی کرنے یا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے من موہ گھوچنا کرنے سے محلہ ورک کا کلیان نہیں ہوگا